وائی ڈی وائی اوور ڈی ایکس پلس ایکس ایکولز ٹو اپنے پروف کرنا ہے کہ اگر اس کوئیل میں ڈی وائی اوور ڈی ایکس کی وائیو سبسجیوٹ کی جائے اس کو وہ ایک ساتھ ملٹیپلائے کر کے ایکس ایٹ کرے گے تو آنسان زیرو ہی آجائے گا اب ہمیں دیکھیں ڈی وائی اوور ڈی ایکس کے لیے ہمیں فنکشن دیا ہوا ہے ایک ہمیں ایکس کی وائیو دی ہوئی ہے وان مائنس ٹی سکیر اور وان پلس ٹی سکیر اور ہمیں دوسری وائی کی وائیو دی ہوئی ہے ٹو ٹ اور وان پلس ٹی سکیر تو یہ دیکھیں آپ نے ڈی وائی اوور ڈی ایکس نکالنا ہے تو ہم کیسے نکالیں گے ڈی وائی اوور ڈی ایکس ہمیں ایکس بھی ٹی کی فارم میں دیا ہوا ہے اور وائی بھی ٹی کی فارم میں دیا ہوا ہے تو ہم اس میں ڈی وائی اوور ڈی ٹ انٹو dt over dx ٹھیک ہے chain rule کے ساتھ اس کو ہم solve کریں گے ہم اس کا بھی derivative with respect to t find out کریں گے اس کا derivative بھی with respect to t find out کریں گے dy over dt as it is آ جائے گا جبکہ ہمارے پاس یہاں پہ dx over dt کا answer ہوگا تو ہم نے لکھنا یہاں پہ dt over dx ہے اس لیے اس کا ہمیں رسی پروکر لے کے یہاں پہ لکھنا پڑے گا انہیں multiply کریں گے simplify کریں گے اس کا answer آ جائے گا جو بھی answer آئے گا وہ ہم یہاں پہ dy over dx میں لگائیں گے لگانے کے بعد simplify کریں گے تو answer جو ہے وہ zero آ جائے گا اس کے بعد question number 5 question number 5 میں آپ نے differentiate کرنا ہے differentiate x square minus 1 over x square with respect to x4 اب دیکھیں اس کا ہم نے derivative لینا ہے x4 کی respect چاہتی کہ اس میں پہلے ہم اس کا derivative x کے ساتھ ہی کرتے تھے اب اگر x4 کے ساتھ ہم نے differentiate کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے اس function کو اگر ہم suppose y لینے ہیں اور اس function کو میں کچھ بھی لے لوں z کہلوں تو اس کا مطلب ہے اس function derivative اس کی respect سے نکالا ہے that mean we are going to find d y over d z ٹھیک ہے اس function کا derivative اس function کی respect سے نکالنا تھا اگر 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 اس function کا نام y ہو اور اس function کا نام z ہو تو d y over d z find ڈرکٹر رہے ہیں لیکن بعد وہ ہی کہ اس میں y بھی x کی form میں ہے اور z بھی x کی form میں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے d y over concepts نیو انٹرڈیوز کریں x دونوں میں d y over dx into dx over dz دیکھیں d y over dx کا answer یہاں سے آسانی سے نکل آئے گا جب اس کو differentiate x کی respect سے d y over dx کا answer جو کہ یہاں پہ لگا دیا جائے گا اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس والے function x 4 کو ہم ڈی z کی respect سے differentiate کرنا ہے یہاں پہ dx over dz کریں گے دونوں سائٹ پہ ہم لگا لیں ایسے dx over dz اس کا derivative لیں گے بلکل اسی طرح سے dx over dz کی value نکال لیں گے اور یہاں پہ سبسیچوٹ کریں گے دونوں کی value یہاں پہ سبسیچوٹ کے پارٹس ہے آپ نے first function derivative نکال ہے second function کے ساتھ تو اگر first function کا نام y رکھ لیتے ہیں second function کا نام z رکھ لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ d y over dz کا انصر ہی find out کرنا ہے اس سارے جتنے بھی questions کے پارٹس سب میں ہم یہی کریں گے اس بعد ہم یہ دونوں value substitute کر دیں گے